پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے حوالے سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تقریباً چھ مہینے بعد، چار مہینے بعد، دو مہینے بعد یا سال میں ایک دو مرتبہ تو ضرور یہ باتیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں کہ بلاول بھٹو کی شادی ہونے والی ہے یا بلاول بھٹو شادی کر رہے ہیں یا شادی کا فیصلہ ہو چکا ہے یا ان کی منگنی ہو چکی ہے ایسی خبریں آپ کو اکثر ملتی رہتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چار پانچ سال میں جب سے بلاول بھٹو صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں پولٹکس کے اندر پاکستان کی سیاست میں ان سے آئے روز یا ایک دو مہینے بعد پریس کامفرنس میں صحافی ایسا کچھ سوال پوچھ رہتے ہیں اور اس پر وہ جواب دیتے ہیں اور بڑے خوش ہو کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کی شادی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی بلکہ بلاول بھٹو کی شادی خود کے اندر ایک بہت بڑی خبر ہوگی بلاول بھٹو کوئی عام پاکستانی تو نہیں ہے آپ عام کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے بلاول بھٹو کے والد کو دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان کے سابق صدر رہ چکے ہیں ان کی والدہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بینظیر بھٹو صاحبہ پوری دنیا ان کو جاتی ہے پاکستان تو چھوڑے خیر پوری دنیا ان کا نام جانتی ہے کہ پہلی اسلامی ریاست کی پہلی خاتون وزیرعظم ایک بہت بڑا اعزاز ان کے نام پر ہے پھر جس طرح سے انہوں نے سیاست کی اور جس طرح سے ان کو وزیرعظم کی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا گیا پھر کس طرح اس سے ان کو جلاوتن کیا گیا پھر کس طریقے سے واپس پاکستان آتی ہے اور اس کے بعد پاکستان میں جس طرح سے ان کی شہادت ہوتی ہے لیاقت باغ میں یہ ایک بہت بڑا سانحہ ایک بہت بڑا واقعہ بہت بڑی ہسٹری ہے تو اس لحاظ سے بھی بلاول بھٹو اہم ہے اور اس سے پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلاول بھٹو کے نانا ذلفقار علی بھٹو اب ان کو کون نہیں جانتا تو خیر اس لیے بلاول بھٹو کی شادی نہ ہونا اس طرح کی کچھ خبریں جو وائرل ہوتی ہیں کہ ہو نہیں سکتی اور اس لیے ہونے جاری اور خبر آ رہی ہے تو یہ اچم بے کی بات ہے یہ بات نہیں ہے بلکہ بلاول بھٹو خود ایک بڑی شخصیت ہے ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک سیاسی پولٹیکل بہت بڑا بیکراؤن ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا آئین بنانے میں بہت بڑا کردار ہے تو اس لیے بلاول بھٹو کی شادی کو جو ہے لوگ زیر بحث لے کے آتے ہیں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو سے حال ہی میں اپنے امریکی دورے پر گئے تو وہاں پر بھی ان سے ایک عرب میڈیا کی جو خاتون صحافی تھی انکر تھی انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کب شادی کر رہے ہیں آپ ان سے یہ سوال کریں جس پر بلاول بھٹو نے ریسپونڈ کیا انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں شادی کرنے جا رہا ہوں اس طرح کا کچھ جواب دیا زیادہ ڈیپ میں نہیں گئے بہرحال اسی طرح منظور وسان صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم ترین رہنماں ہیں وہ اکثر سیاسی پیشنگوئی ہیں کرتے رہتے ہیں انہوں نے بھی کچھ عرصے پہلے پیشنگوئی کی تھی کہ بلاول بھٹو دوہزار تئیس میں وزیراعظم بننے کے بعد جو ہے وہ شادی کریں گے خیال یہ سب کچھ ایک طرف حال ہی میں ایک ریسنڈی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ ایک تصویر بلاول بھٹو کی وائرل ہوتی ہے جن کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اسی طرح یہ خاتون کی ایک اور تصویر جو کہ بلاول بھٹو کی جو پھپی ہے ان کے ساتھ وائرل ہے جس پر بہت سارے لوگ کومنٹس پاس کرتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی شادی اسی خاتون کے ساتھ ہونے والی ہے جو بلاول بھٹو کے ساتھ بھی موجود ہے اور وہ بلاول بھٹو کی جو پھپی ہے عاصف زرداری صاحب کی جو بہن ہے ان کے ساتھ بھی موجود ہے تو انہی کے ساتھ شادی ہونے والی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے تھے تو اس پر بحث کر رہے تھے پورا دن اس پر بحث چلتی رہی اس کے بعد یہ ہوا کہ یہی خاتون خود اٹھ کر سامنے آتی ہے جن کا نام ہے ماہنور اور ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کرتی ہے کہ بھائی میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے بلکہ بلاول بھٹو جو ہے وہ میرے پارٹی کے چیئرمین ہیں میرے لیڈر ہے اور ہم پوری پارٹی سب مل کر ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں تو ایسا کوئی سین شادی کا نہیں ہے خیر ہم لوگ یا بہت سارے لوگ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کا کوئی بیان آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا نہ ہی بلاول بھٹو کی جانب سے کوئی اس طرح کا ٹویٹ کیا گیا اچھی بات ہے اس طرح کی چیزوں کو جواب دینا ہی نہیں چاہیے جو اس طرح کی غلط خبریں ہوتی ہیں تو یہ ایک ٹوٹلی فیک خبر تھی فیبریکیٹڈ خبر تھی پتہ نہیں شاید اس لڑکی کو ٹارگٹ کیا گیا یا کسی نے مزاق میں اس طرح کیا بہرحال اس لڑکی کو جن کا نام ماہ نور ہے جن کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ حالانکہ یہ ایک پہلی تصویر نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری تصویریں بلاول بھٹو صاحب کی اس خاتون کے ساتھ جو ان کی پارٹی کی کارکن ہے بڑے اہم ترین عہدوں پر رہ چکی ان کے ساتھ وائرل ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بلاول بھٹو بہت ساری خواتی کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ جس کے ساتھ تصویر بنا لیتے ہیں یا ان کی پھپی یا والد صاحب جس خاتون کے ساتھ تصویر بنا لیتے ہیں تو وہ ان کی جناب بہو یا ان کی بیوی بننے والی ایسا ہرگز نہیں ہوتا بارال اس خاتون کو بہت سارے پیپس پارٹی کے ورکرز نے مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں جنہوں نے یہ غلط خبر وائرل کی ان کے پیچھے مقاصد کیا تھے یہ جاننے کی آپ کوشش کریں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اس بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا احساس ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ